اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین جناب میرا ناشتہ ہو چکا ہے اور چائے بنانے لگی تھی تو ٹی بیکز اندر ختم تھے جس نے آخری دفعہ بنائی تھی اس نے نہیں رکھی تھی اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں صاحبہ اللہ میانے حیات کی دی ہوئی ہے اور وہ کر دیں گی تو اس لئے کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے خیر جناب پہلے وہی بھری ہیں ٹی بیکز بھرے ہیں باٹل کے اندر اور بیٹی کے لئے چپس بنا کے رکھے تھے اور بادام تو میں دیتی ہوں اور اس کے بعد برطنوں کا ڈھیر میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ تب ہی دھل سکے گا جب پہلی ٹوکری جو ہے جو برطن پڑے میں ہے وہ میں خالی کروں گے ائر فرائر میں میں نے فیش بنائی تھی رول بنائے تھے جس کی وجہ سے یہ کافی گندہ ہو چکا تھا اس کو دھو کے اس کو رکھا ہے اور باقی سارے برطن سمیٹ لوں گی اور اس سے پہلے جناب مجھے کیا خیال آیا ہے کہ میں جا کے مشین لگا لوں جتنی دیر میں یہ کام ہوں گے اتنی دیر میں مشین بھی ہو جائے گی تو کپڑے اس دفعہ تھوڑے ہی تھے میں ہفتے میں دو دفعہ لگاتی ہوں زیادہ دفعہ بھی لگا لوں لیکن ہمارے اتنے کپڑے ہوتے ہی نہیں ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں نہاتی ہوں تو چینج کرتی ہوں اور بیٹی بھی اور ہزمنٹ صاحب کے ہوتے ہیں خیر وہ میں صاحب کے ہاتھ اسطری بھی کر دیتی ہوں مشین لگا لی ہے اور اس کے بعد جناب پالک گوش بنانا ہے آج انشاءاللہ بنا رہی ہوں اس کے لئے ادرک لیسن اور پیاس ڈال دی ہے اور ساتھ ہی جناب گوش ڈال دی ہے چار پانچ بوٹیاں ہی ڈالتی ہوں اور ساتھ صرف دو مسالے میں پالک گوش میں ڈالتی ہوں ایک جناب ہوتے ہی ہے کٹی لال مرچ اور ایک ہوتا ہے نمک اور جو ہے وہ لسن بہت زیادہ ہوتا ہے پہلے برطن دھوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ گوش ہنڈیا چڑھائی ہے اور اس کے بعد جو برطن ہوئے ہیں وہ بھی میں نے کہا دھوکے رکھ لوں اسی طرح دو دو چار چار کرتے ہوئے سنکھ بھر جاتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دھونے میں بھی اچھا خاصا ٹائم رکھتے ہیں اور کھڑا ہو ہو کے بھی بندہ تھک جاتے ہیں اب چناب پالک میں نے پہلے ہی لے کے رکھی تھی اس کو کاٹ کر میں نے شاپر میں بند کر کے رکھ لیا تھا اور اللہ کا شکر ہے بند تو خیر ٹھیک تھاگ گئی تھی ٹیسٹ بھی صحیح تھا بس اگر اب نہ یوز کرتی تو دو دن بعد اس کو کھڑے کی بالٹی میں ہی بھینکنا پڑ تھا اور اتنا سکھ گناہ ہونا تھا جس کی کوئی یاد نہیں کہ چیز بندہ اس طرح ضائع کرے اب چناب پالکوں میں اچھی طرح دھو لوں گی کیونکہ دھوئے بغیر ہی کاٹ کے رکھا ہے اگر دھوکے رکھتی تو سوارے موائسٹر سے اس نے ویسے ہی زیادہ خراب ہو جانا تھا اب بھی ہلکی ہلکی ییلو ہوئی تھی لیکن الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اس کو دھوکے علیدہ کر کے رکھا ہے پانچ سات منٹ مقصد ہے بہت زیادہ دھوتیوں پالک ایک دفعہ شادی ہوئی تھی میری نئی نئی اور میں نے جناب پالک ایسے ہلکی ہلکی دھوکے بنا لی اور جناب اس میں ساری مٹی تھی اور وہ سستال میں میری عزت افضائی ہوئی نا خیر اتنا کسی نے کچھ کہا تو نہیں ان کو پتا تھا کہ مطلب کس طرح ڈیل کرنا ہے ظاہر نئی نئی دولن ہے لیکن بہرحال میری تو سکی ہو گئی نا اب اس فہم کی وجہ سے میں پالک کو اتنے اچھے طرح دھوتی ہوں کہلے میں نے بس اس میں میں نے آپ کو بھی تھی کٹی لال مرچ اور وہ ہی ڈالا تھا نمک اور اس میں آئل ڈال کر اس کو دس منٹ بھون کے اور پالک ڈال دی اور جناب وہ پیزا جو ہے ایک دفعہ دوبارہ بنا رہی ہوں ایک تھوڑی سی نئی ٹیکنیک پتہ چلی تھی میں نے کہا اس کو بھی عزمان لیا جائے اور دیکھا جائے پہلے والی اچھی ہے کہ یہ اچھی ہے پیزا تو یار پہلے والا بھی بہت بہت مزے کا بنا تھا اور یہ دوسرا بھی ڈو ریسیپی تو سیم ہے اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ جناب جیس ڈالا ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے دو ٹیبل سپون آئل ڈالے ہیں ایک ٹی سپون شگر ڈالی ہے ہاف ٹی سپون سال ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون ڈرائیڈ ملک پاوڈر ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں ڈیڑھ کپ جو ہے میں نے میدے کر ڈالا ہے اور اس کو جناب اچھے سے نرم سا گون لیں گے جب ہنڈیا تقریبا پکنے کے قریب آگئی پالک تو اس میں میں نے چار پانچ ہری مرچیں باریک باریک تو نہیں کہہ سکتے نہ موٹی کہہ سکتے درمیانی سی کاٹ کر ڈال دی ہیں اور وہ جناب اسی کے ساتھ دو چار منٹ اور پکے گی اور جب تک ٹائم تو ویس کرنا نہیں اب جناب ہمارا ہو چکا ہے ڈو تیار مشین سے ہی گونتی ہو ہاتھوں میں تو میرے اتنی وہ مجھ سے اچھا نہیں گوندا جاتا اور اس کے بعد ڈو کو جو میں نے ایک شاپر میں ڈال کر رکھ دیا اور اس کو صرف پانچ منٹ ہم نے رکھنا ہے ابھی گرمی ہے تو روم ٹیمپریچر پہ ہی اتنی گرمی ہے کہ پانچ منٹ میں یہ ملائم ہو جائے گی صرف اس کو ملائم کرنا ہے اور پیزا کیونکہ بیس اکثر صحیح لوگوں مطلب بنتی نہیں ہے اور میں نے بھی تجربے سے سیکھا ہے کہ پیزا جو ہے وہ سب سے نیچے والے اس میں ریک میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ بیس کے قریب ہو بس جناب یہ پالک پک کے تیار ہو چکی ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی پالک ہے اور جناب پانچ منٹ ڈو کو ہو چکے ہیں پیزے کا میں نے اوپر نیچے والی گرگل آن کر کے ٹو فیفٹی پر اور ریک نیچے رکھ دیا ہے اسی کی اوپر انشاءاللہ پیزا رکھوں گی اور اب جناب یہ ڈو ہماری ملائم ہو چکی ہے ویسے پہلے بھی ملائم ہی تھی کیونکہ میں نے ہاتھ سے تو گوندا نہیں تھا نہ ملائم بنتی ہاتھ سے گوننے سے ہی سارا مسئلہ میرا ہوتا ہے مجھ سے اتنا اچھا واقع ہی نہیں گوندا جاتا اور اتنی ملائم ہوتی نہیں یا زیادہ دیر میں گون نہیں سکتی بس اس کا پیڑا بناتے ہیں اور اس کو بیل لیتے ہیں اور بیل کر کتنا بیل نہ ہے پلیٹ کے سائز کا جس میں میں نے پہلے بنایا تھا وہ یہ کہ میرے پاس پیزا پلیٹ ہے اس کے نیچے میں نے اچھا خاصا آئل لگایا تھا اور اس کے کارنر بنا رہی ہوں پہلے میں نے چمچ سے بنائے تھے اب انگیوں سے بنائیں چینجز میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پیزے میں کیا کیا میں نے کی ہیں اور جناب یہ پالک گوشت ہمارا ما شاء اللہ تیار ہے الحمدللہ اور بہت اچھا مزے کا بنے تھا اور میرے ہزبنٹ صاحب نے ما شاء اللہ روٹی بھی کل مطلب کہہ رہے تھے ایکسٹرا کھا لیے ان کو بہت مزہ آیا تھا کھا کے اور میں نے تو خیر چکھا بھی نہیں تھا آج دوپیر کو انشاء اللہ ہم لوگ اسی سے کھانا کھائیں گے میں اور میری بیٹی میں نے پتہ نہیں کیا کھایا تھا بارک پیٹ بھرا ہوا تھا اس کے بعد جناب جب تک وہ پیزا کی جناب ڈو کو میں نے رکھا ہے آدھا گھنٹہ اس کو رکھنا ہے اس کے بعد جناب میں نے کپڑے ہو گئے تھے کپڑے ڈال دیتی ہوں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ صبح کا ٹائم تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے والا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ وہ نہیں ہوتی چوئیس بیٹ کے بھی میں آگئی ہوں دوبارہ کچھن میں آدھا گھنٹہ میں نے اس کو کور کر کے ڈو کو رکھ دیا تھا اور اون بھی آدھے گھنٹے میں میرا گرم ہو جائے گا ہو چکا ہوگا کیونکہ میں پانچ منٹ لیٹ ہی آئی ہوں اس کے بعد جناب میرے ہمت نہیں تھی کہ میں جناب اس کی پروپر پیزا سوس بناتی تو میں نے چلی گارلک سوس کو اوپر اچھے سے پھیلا دیا کیچپ بھی پھیلائی جا سکتی ہے جن کو زیادہ سپائیسی پسند نہیں ہے لیکن ہمارا گھرانہ تو سپائیسی گھرانہ ہے اس میں تو ہر چیز سپائیسی ہونے چاہیے اور درمیان میں چمچ سے ہی موٹے موٹے کٹ لگا دوں گی کیونکہ بیس پھولی بھی نہیں ہونی چاہیے کنارے پھولے بھی ہونے چاہیے اور بیس جو ہے وہ فلیٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نان کھا رہے ہیں نان نہیں کھا رہے ہیں ہم پیزا کھا رہے ہیں پیزا اور نان میں ڈیفرنس ہے ہم سب کو پتا ہے بس جناب جتنا چیز بچا ہوا تھا چکن بھی اسی دن کا بچا ہوا تھا وہ سب میں نے یوز کر لیا اور اسی کی تینشن کی وجہ سے یہ پیزا بن ہے اور ایک نئی ٹیکنیک بھی پتا چلی تھی میں نے کہا اس کو بھی ازما کے دیکھتے ہیں آلیبز لگائیں ہیں پیاس لگائیں ہیں اور جناب سائیڈوں پہ پانی سے اس کو کناروں کو کور کر دیا ہے اور جناب اوریگینو جو ہے وہ میں لگا رہی ہوں الرجی ہوئی بھی ہے تو ماسک لگایا ہوا ہے کیونکہ وہ آٹا اڑ کے پڑتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کنارے دیکھیں بننے کے بعد اتنا غور کریں نہ کریں ابھی ضرور آپ لوگوں نے غور کرنے اور ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں جناب میرا جو پیزا ہے وہ بن کے تیار ہے تھوڑا سا ہلکا سا براؤن زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ کام 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 کی وجہ سے نا دماغ میرا گھوما ہوا تھا اور یہ جناب آج صبح کی ہے ویڈیو جس میں میں نے سب سے پہلے جناب آئل لگانا پسند کیا بستر بھی ویسے ہی چھوڑ آئی ہوں ڈریسنگ ٹیبل بھی بکھنا ہوا چھوڑ آئی ہوں اور آج نہانے کی باری تھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں ضرور آئلنگ ماشاءاللہ کرتی ہوں تو میں نے کہا پہلے جناب آئلنگ کر لوں یہ میرے جناب سائی ٹیبل کا حال دیکھ لیں ہرچیز گری ہوئی تھی اس میں ایک فوٹ کریم ہے اور ایک ہینڈ کریم ہے اور ایک جناب اور بھی فوٹ کریم ہی ہے مجھے تو فوٹ کریم ہی لے کے بیٹھ گئی ہیں یہ ایک پاکستان تھے لائیسی دنیا کی بیکار ترین اور بیٹھ کے جناب کمبل لپیٹ لی ہیں اور اس کی چادر کو ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ نیٹ اینڈ کلین کمرہ اٹریکٹ کرے مجھے ہی باقیوں کو بھی اچھا لگتا ہے ظاہر ہے جب صاف ہوتا تو کوئی تعریف نہیں کرتا پھیلا ہوا ہو تو سب نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آج آپ نے کام نہیں کیا یا آج یہ کام نہیں ہوا ویسے نیٹ ہو تو بس جی یہ تو عام سی بات ہے نا کہ ہر وقت صاف ستری چیز رہتی ہے اور اس کے بعد آج پھر میں نے کوشش کی کہ میں ایکسپائری چیزوں کو نکال دوں ویسے ایکسپائری اتنی تھی نہیں یہ جو جیل ہے ٹومیٹو جیل ہے الو ویرہ والی اس کی بھی ایکسپائری ابھی دو سال کی پڑی ہوئی ہے اور جناب باقی چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی ضرور ہیں لیکن ان میں ایکسپائر کچھ بھی نہیں ہے آج میں نے یہی سوچا تھا کہ آج میں اس کو نکال کر فارغ کرتی ہوں چیزوں کو اور تاکہ نہ نیٹ لگے ڈریسنگ ٹیبل ویسے تو سیٹ کر دو تو نیٹ ہی ہو جاتا ہے اب ان میں سے کچھ چیزیں ہم پاکستان لے کے گئے تھے وہ آدھی آدھی بچا کے لے آئے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہیں چھوڑ گئے تھے وہ پڑی ہیں اس لئے آپ کو اکثر چیزیں ڈبل ڈبل نظر آ رہی ہوں گی اور یہ جو میرا بیوٹی کارنر بیوٹی پارلر ہے اس میں تو جناب ایک لپسٹک میں نے نکالی تھی اور دھڑام سے سارا نیچے شاید ایم بیلنس ہو گیا تھا خیر وہ کریمیں ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ بالکل سائٹ پہ آ گیا تھا خیر میں نے اٹھا کے دیکھیں کتنی اچھی طرح سیٹ کی ہے لپسٹک آگے لے کے آئی ہوں کچھ چیزیں پیچھے لے کے گئی ہوں تاکہ جو ہے میرا جو بیوٹی پارلر ہے یا میرا بیوٹی جو ڈریسنگ ٹیبل ہے وہ اچھا لگے اب جناب میرے پاس ایک مشکل آن کھڑی بھی ہے کچھ کپڑے بہت زیادہ رف ہو گئے ہیں اور ان کو آج میں نے ڈسکارٹ کرنا تھا لیکن ڈسکارٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں میں ہے کوئی بھی ان کو یوز کر سکتا ہے پاکستان میں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو بھی بندہ جو ہے وہ دے دیتا ہے لیکن یہاں جو ہے سعودیہ میں ان چیزوں کا بڑا مسئلہ ہے اول تو لوگ جو ہے وہمی بہت ہیں اور حکومت بھی اس چیز کو انکرنج نہیں کرتی نہ کھانا آپ کسی کو کھلاوا دے سکتے ہو نہ آپ جناب کپڑوں کا خیر مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے میں کسی اس سے پوچھوں گی اگر یہ کہیں یوز ہو سکتے ہیں فیلحال ان کو تہہ لگا کر رکھ دیتی ہوں اور پھر یا تو بنگالی سے پوچھوں گی جو آتا ہے صفائی کرنے کہ ان کو پتا ہے کہ کہاں یہ دیا جاتا ہے یا کیا کر سکتے ہیں اور اگر ان کو بھی نہ پتا ہوا تو پھر پیج پہ کسی سے پوچھوں گی جو ریاض کی میں نے پیج جوائن کی ہوئے ہیں لیڈیز گروپ میں کہ وہ کیا کرتی ہیں اپنے ان کپڑوں کو جو مطلب رف ہو جاتے ہیں یا جو مطلب پہن پہن کے بندہ تنگ آ جاتا ہے اچھے خاصے میرے یہ پانچ چار پانچ سوٹ میں نے یہ نکالے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھی پانچ سات اور سوٹ ہوں گے جن کو میں نے ڈسکارٹ کرنا ہے اور بیٹی علیدہ کہہ رہی تھی کہ میرے نے بھی کئی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نکالنی ہیں تو کسی کے کام آ جائیں تو بہتر ہے ورنہ ان کا کیا کیا جا سکتا ہے آپ مجھے ضرور رائے دیں اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا میں کیا کروں بس جناب یہی تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ